اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیا آدین وی آر بیک اگین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئے اور میں ہوں جناف کے لانافتاب اتنے دنوں کے بعد آئے ہم نے سوچا آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے ایرزی گپ شپ ہوگی بہت سارے دلچسپ موضوعات ہوں گے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ معاملات ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے چہرے پر سے سمائل غائب اجاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے فکر آ جاتی ہے غم آ جاتا ہے علم آ جاتا ہے میں سب سے پہلے کراچی کے علاقے لیاری کی بات کرنا چاہوں گی یہاں پانچ منزلہ امارل ٹھائے گئی ملبے سے خاتون کی لاش نکالی گئی اتدائی طور پر کچھ زخمیوں کو بھی ٹھونڈا گیا اسی ملبے میں پچاس سے بھی زائد افراد دبے ہیں ایسا خدشہ ہے یہ امارت اگر بات کی جائے کہ یہ بنی کب تھی تیس چالیس سال اس سے زیادہ کرسہ نہیں ہوا تھا باوجود اس میں اتنے لوگ تھے اس کی بناوٹ ایسی تھی اس میں مٹیریل ایس استعمال ہوا تھا کہ ایس بی سی اے کو اس امارت کو مخدوش قرار دینا ہی پڑا جو اینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ امارت تو اتوار کی سب سے ہی کچھ ہل رہی تھی لوگ اندر پریشان ہو رہے تھے رہائشی اس امارت کو چھوڑ بھی چکے تھے لیکن کئی خاندان یہی پر موجود تھے بہت سارے لوگ اندر موجود تھے پھسے ہوئے تھے اور کئی خاندان جساں کرنے آپ بھی بتا رہی ہیں کہ یہی پر رہائش پذیر تھے تو گرنے والی امارت ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پچیس سے تیس سال پرانی تھی اندادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے پاک فوج پاک رینجرز یہاں پر پہنچی وزیراللہ سندھ نے اس واقعے کا نوٹس لیا احمد رحمان خان نے ریپورٹ تیار کی ہے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں پھر مزید اسی پر بات بھی کریں گے رات ساڑھے آٹھ بجے لیاری کے علاقے کھٹا مارکٹ میں اچانت زوردار دھماکی کی آواز سنی گئی بجلی گائب ہو گئی بھگدر مج گئی خوف و حیرات پھیل گیا پانچ منزلہ رہائشی امارت زمین بوس ہو گئی لوگوں نے اپنی مدد آپ ٹوٹس جلا کر ملوے سے لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کیا اینی شاہدین کے مطابق امارت ست سے ہی ہل رہی تھی کچھ خاندان امارت چھوڑ چکے تھے ہم نے بتا رہے تھے سترال والے دو تین جھٹکے آئے تھے بلڈنگ میں پھر ہم لوگ سب یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہم لوگوں کو تھوڑا سامان مامانتہ کیم تھی وہ لینے کے لیے چڑھے تھے ہم کو کیا پتہ نیچے آ جائے چار سوگز کے پلانٹ پر بنی پچیس سے تیس سالہ پرانی امارت کو مقدوش قرار دیا جا چکا تھا مگر اس کے باوجود کچھ خاندان امارت میں ریائش پذیر تھے جھائے آسطا پر لوگ کی بڑی طالت موجود ہونے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے ہیوی مشینری کے ذریعے ملوے کو ہٹانے کا کام جاری ہے کافی لوگ زکنی ہو گئے اب ان کو جو ایمبلنس پر دال کے اسپیڈل پوچھا ہے جار ریسکیو ٹیموں کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ وزیر علیہ السندھ نے امارت گرنے کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر کراچی کو امدادی کاموں میں کوئی قصر نہ چھوڑے جانے کا حکم دیا ہے ایمار ایمان خان سما کراچی تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا جیسے ہی امارت گری اس کے ریسکیو کا کام کرنے کے لیے وہاں پر ادارے پہنچے افواج پہنچی پاکستان رینجرز سندھ رینجرز وہاں پر پہنچے اب بھی وہ لوگ وہی پر موجود ہیں ریسکیو آپریشن کو تو کیا جا رہا ہے ملبا بھی ہٹانا ہے لوگوں کو بھی نکالنا ہے ان کی پریشانی کو بھی دیکھنا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی ضرور ایڈ کر دیتے ہیں کہ اکثر جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے ظاہر ہے جو پریشان ہوتے ہیں وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ ریسکیو کا جو عمل ہے وہ سوسطروی کا شکار ہے پہ یہاں میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کا کام ہے وہ ظاہر ہے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ مشینری ہوتی ہے کام بڑی دیانتداری سے کرتے ہیں اور ظاہر ہے ایک ڈیو پروسس سے اس کو فالو کیا جاتا ہے ظاہر ہے اندر خدشہ ہوتا ہے کہ ملبے تلے دبے ہوں گے اور ان سب کو بحفاظت نکالنا یہ سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے اس لیے ریسکیو کا جو عمل ہے وہ تھوڑا سا سلو تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں خواہش اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو دبے ہوئے ہیں ان کی جان بچ جائے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ملبے تلے سے جو لوگوں کے نکالنے کا معاملہ ہے اور بھی اس جسم کچھ آپ کو تصاویر بھی دکھا رہے ہیں رات گئے کہ یہ مناظر جب رینجرز کے اہلکار یہاں پر پہنچے تھے ملبہ ہٹا کے وہ ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو بحفاظت یہاں سے نکال لیا جائے اور جو ان کے پیارے باہر کھڑے ہیں وہ بھی یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی جان نہ جائے زخمی تو ظاہرہ ہوتے ہیں بہت جان بچ جائے ان کو نکال لیا جائے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جلدی ایک نکال لیا جائے ان کے لئے ایک ایک پل بھاری ہے لیکن یہ لوگ ہر لمحے آگے بڑھ کر ریسکیو کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی ہم اپنے رپورٹر سے اس بارے میں جان سکتے ہیں ساتھ سابری ہمارے ساتھ ہے ساتھ ایک تو یہ کہ لوگوں کی پریشانی بھی گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے دوسرے یہ کہ ریسکیو ہے ریسکیو کا کام اب نئی انرجی کے ساتھ میں اور نئی تیزی کے ساتھ میں نئی پھرتی کے ساتھ میں ہو رہا ہے رات سے یہ لوگ یہاں پر کام کریں ذرا اب تک کی سیچویشن بتائیے گا ابھی تک کیا ہو گیا اب کیا ہو رہا ہے کرن بلکل تیرہ گھنٹے گزر چکے لیاری کھڈا مارکٹ میں پانچ منزل امارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی چالیس سے زائد فیملیز اس کے اندر رہائش پذیر تھی اور یہ امارت جو ہے وہ کی بی ایسی کی جانب سے اسے مخدوش قرار دیا گیا تھا اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ جل سے جل اس امارت کو خالی کر دے پر ہم نے یہ دیکھا کہ کل رات کل شام میں یہاں پر امارت کے اندر جھٹکا محسوس ہوا اس کے بعد لوگوں نے امارت کو خالی کرنے کی کوشش کی کی گئی جسے سیویلس پتال روانہ کر دیا گیا پتال ذرائے کا یہ کہنا تھا کہ خاتون کی جو لاش تھی اس کا نچلا دھڑ یہ تو زائرہ ریسکیو میں کون کون حصہ لے رہا ہے ساہ سابری ریسکیو میں کون کون حصہ لے رہا ہے وہ بھی بتائیے گا دوسرے یہ کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں کرین اگر ہم ریسکیو کی بات کریں ہم رات سے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پاکستان آرمی پاکستان رینجرز جو ہمارے چھیپا ایدی کے رضاکار ہیں فائر برگیڈ ہیں یہ تمام ریسکیو کے ادارے اپنے طور پر پوری کوشش ہے کر رہے ہیں کہ جو ملبہ ہے اس کے نیچے سے جو لوگوں کے دبے رہنے کا خدشہ ہے ان لوگ کو نکال لیا جائے رہی بات ان لوگ کی جو اس امارت کے گھرنے سے بے گھر ہو گئے ان تمامی افراد کے لیے یہی قریب میں ایک واقعی کمیونٹی ہال ہے اور ظاہر ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ماضی میں ایسے کئی واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا چند ماہ قبل ایک رہائشی امارت گرنے کا ہالناک واقعہ پیش آیا تھا ٹیم نیا دن بھی وہاں پر گئی ہم نے وہاں سے بھی ریپورٹ کیا اس وقت کیا مناظر تھے آپ کو ہم آجھ یاد دلاتے ہیں دوبارہ سے وہ مناظر دکھاتے ہیں کراچی میں رہائشی امارتیں گرتی رہی ہیں چند ماہ پیچھے چلے جائیے یہ ہے رنچوں لینگ کی چھے منزلہ امارت جو پہلے ٹیڑی ہوئی اور پھر زمین بوچ ہوئی چند گھنٹے پہلے ہی مکین امارت خالی کر گئے تھے یوں کوئی جانی نقصان نہ ہوا یہ حاصلہ دسمبر 2019 کا ہے فروری 2019 ملیر جعفر تیار میں تین منزلہ امارت گری میاں بیوی جاں بہک ہوئے جولائی 2017 لیاکتاباد میں تین منزلہ امارت گری تین افراد حاصلہ میں جاں بہک ہوئے کئی زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اگس 2011 لیاری موسا لین میں چھے منزلہ امارت گری درجن و افراد حاصلہ میں ہلاک و زخمی ہوئے تھے اگس 2009 شہر کے پرانے علاقے لی مارکٹ کی کامل گلی میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہوئی تین کمسن بچوں سمیت اٹھارہ افراد کی لاشیں نکالے